نمسکار دوستوں پونی شلوک اہلہ بھائی شو اچانک سے بند ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد اب کہ سیکنڈ سیزن آنے والا ہے سیکنڈ سیزن بہت جلد آئے گا یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن دوستوں آخری شو بند ہوا ہی کیوں کارن صاف ہے کہ اب ایک تو ٹی آر بھی گر رہی تھی دوسرا ہم جو لوگ اب اتنے اتاولے ہو چکے ہیں اتنا پیار امر رہا ہے ہمارا پونی شلوک اہلہ بھائی شو دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کاریے کی ہیں سماجیت کے لیے دیشیت کے لیے مانتہ کے لیے اور یہاں یہ سمپون جگت کے لیے وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جانانا چاہتے ہیں لیکن اب بچ میں وہ وقت تھا جب جیسا شو دکھایا جا رہا تھا اسے ہم گلت قرار دے رہے تھے لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ بے شک ٹوٹا فٹا ہی سہی آدھا ادھورا ہی سہی کچھ جھوٹا کچھ سچا ہی سہی کچھ تو دکھا رہے تھے ہمیں جاننے کو سمجھنے کو مل رہا تھا کہ آخر دیوی اہلہ نے کیسے اور کیا کیا کاریے کیے ہیں کیسے وہ ایک ستری سے ایک دیوی بن گئی کیسے وہ ایک انسان سے سنت بن گئی کیسے وہ صرف ایک رانی نہیں رہی بلکہ مانوتہ کی آئی بن گئی آخر کیسے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں لیکن دوستوں جب ایک ایک کر کے شوگی کردار گائب ہو رہے تھے جیسے بانہ بائی وہ مائکے میں ہی رہ گئی کبھی کسی کو بھیج دیا جاتا کبھی کسی کو بھیج دیا جاتا سینک بھی بہت کم دکھائی جاتے یعنی کہ اب ہاں تھا ارت کا یا پھر ارت کو بچایا جا رہا تھا اور یہی وجہ ہے کہ شوہ کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جو دکھایا جانا ہے آگے اس کے لیے سامرتیں بہت چاہیے دیوی اہلیہ کو بھی بہت محنت لگی بہت سامرتیں لگانا پڑا اور جو یہی ہم شوہ دیکھتے ہیں تو پھر اس کو بنانے میں بھی بہت محنت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ساتھ جہاں ارت بھی لگتا تو بس اس لیے اس شوہ کو بند کر دیا گیا ہے لیکن دوستو کیا سیکنڈ سیزن آئے گا کیا دوسرا اس کا ادھیائے پھر سے آرم کیا جائے گا ہم سب لوگ سوچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں دیکھنا اب دیکھنا چاہتے ہیں اور جس لگن کے ساتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو پیار ہمارا اب مٹ رہا ہے پھر سے وہ جو حقیقت بھی ہے کیونکہ ہم واقعی میں اس دیوی اہلیہ کو محسوس کرنے لگے تھے اپنے آس پاس سمجھنے لگے تھے ہم سن رہے ہیں ان کے دکھ میں ہم دکھی ہوا کرتے تھے ان کے سکھ میں ہم سکھی ہوا کرتے تھے تو اس لئے بھی ہو سکتا ہے جو دیکھنے والے ہیں ہم جو دیکھا کرتے تھے پھرنیش لوگ کے لئے شو کو ان کی اس بھاونہ کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ آرم کر دیا جائے لیکن اس میں بہت سمجھ بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اب شو والے یہ نہیں چاہیں گے کہ پہلے کی طرح درگتی ہو وہ شو کی کیوں کیونکہ اب وہ چاہیں گے یعنی کریں گے تو انہیں کرنا پڑے گا اور وہ کریں گے بلکل سمپون اور سٹیک باتیں لے کر کے آئیں گے اتحاسک جو تتھیں ہیں وہ لے کر کے آئیں گے اور اسی طریقے سے اسے فلمائیں گے بھی دکھائیں گے بھی مگر محنت بہت لگنے والی ہے سمیں بہت لگنے والا ہے تو بہت زلد اس کی پرتیکشاہ کہ ہاں ابھی آئے گا ابھی آئے گا مجھے ممکن نہیں لگتا پہلا تو یہ کہ ممکن بھی نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا کیونکہ جو انتیم اپیسوڈ ہم نے دیکھا سات سو پینتیس اس میں یہ دکھایا گیا کہ دیوی اہلیا نہ چاہتے ہوئے بھی گدی پر بیٹھ گئی اور انہوں نے پھر کیا کیا کاریے کیے تھوڑا بہت بتا دیا گیا ویرن کہ مانتاکہ انہوں نے کاریے کی دیشت میں کاریے کی یہ کیا وہ کیا اور پھر اس تیتھی کو انہوں نے اپنی انتیم سانس لی جب یہ تک بتا دیا گیا ہے تو پھر امید نہیں کرنی چاہیے کہ ہاں سیکنڈ سیزنیس کا آرم ہوگا لیکن جو ہمارا پیار ہے جو ہماری بھاونائیں ہیں اور یقینا جو بھاو ہوتے ہیں وہ سنتان کے بھاو آئے سمجھتی ہے آئے کے بھاو محسوس کر جاتی ہے سنتان تو ٹھیک اسی طریقے سے جو ہماری یہ ایک مطلب کی جیون شیلی کا حصہ بن گیا تھا پونیا شلو کے لئے شو تو ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ بھاو شو نرماتاؤں تک پہنچے بے شک ٹیلو پیتھی یہ دروں نہیں لیکن ہو سکتا ہے میڈیا کے جو تمام مادھیم ہے ان کے مادھیموں سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ میں یا پھر اس شو کے بارے میں اور جو ہم نے یہ سونی کا جو چینل ہے اس کے اوپر جو ہم نے لکھا ہے یا ہم برابر لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں چاہے وہ انسٹا ہو یا پھر یوٹیوب پہ ہو ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ پھر سے آنا چاہیے آنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ ہاں پونیا شلو کے لئے شو کا سیکنڈ سیزن آرم کر دیا جائے لیکن دوستوں فقط بہت لگنے والا ہے کیونکہ اب نرماتا ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے ہماری بھاؤنے آہت ہوں موسیقی